پیرے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا عنوان ہے ہاتھی کا وزن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سکت بیمار ہوا یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بوکھے ننگے فقیروں میں بانڈ دے گا خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر دولے اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا دربار میں بہت سے اکلمت لوگ موجود تھے انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن پڑی اس لئے پوری ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انام سے مالا مال کر دیں گے انام کے لالج میں بہت سارے لوگوں نے اپنی اکل پر زور دیا ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بند نہ پڑی کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بروسہ نہیں منت کا احد خدا سے کر چکا ہوں اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اب کیا کیا جائے ایک دن وہ اسی کش اسی ایک دن وہ اسی شش پنج میں تھا کہ ایک ملہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پنا مجھے تدبیر سوجی ہے اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملہ کے ہاتھ ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملہ نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لاکر کھڑا کیا ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں دوب گیا جہاں تک ناؤ پانی میں دوبی تھی وہاں ملہ نے نشان لگا دیا اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں دوبو دیا جائے اس کے بعد ناؤ میں روپے برنے کے لیے کہا گیا بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے برنے لگے ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملہ نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا بادشاہ اور درباری ملہ کی اس تدبیر سے خوش ہوئی اور اس کی عقل کی داد دی اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا بادشاہ نے ناؤ میں برے ہوئے روپے یتیموں بیواؤں محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے بہری باچو یہrazن اسےむیام اسے د 是اید برگ سان یو تا بیمار چکسان که امیشن روزن زل روزن چکا ہتیا آشا چن امیس روزن کی ایم کور خدا سبس کن زار بار تا ایم تو نیاز آکدومن خدا سبا میکارتا سہت یاب تا باست کار چاینیس ناوست پیٹ یو تا حسیس وازن چو تیو تا دیم برا بی تم حسی کار بکارش نمزن بچ چا سا ننگ فکیر چا سا مصابیر تم نماز حسی بگراب خدا این کور امیس پیٹ راہم تا کینچو دوحو پادگوی چیئیک مگر یو هران وکیت کارب امیس روزن خدا سبس که خوشیس کت کانا کارب وزن تا لون گت کانا تا تیم سن تا لن باگر کائد گایس میونی یو زنمی وادش کار مد خدا سبس کار دیگایس گایس پور داروارس مزاز بار احاقل مدلوک موجود تا واری ہو سوچ آت پیٹ تا کنسی آن کانا تا پولان تا اس لی پور ملکس مزاز اشتہار دینکی یو شاکسا سای خوش سنتز بارابر وزن کھدر ایس روپی دی تولیت تا ایسا سا کارون سا انام سید مالا مال یک کارنو باچان اشتہار انام کس لالچس مزگی واری ہن لوک نمزن چی اموکر پانی اقلی پیٹ تک زور هزارون جاتن که اموکر ساسبت کوشش کاری مگر کوئی سورت بانن پڑی مگر کانا آئیتی ایمن درائن کانا آئیتی واتا که ریت چی گاچا مانز گوزران بادشاہز گای پھیکیر که یو پیو ایت سوچ اسماز که زندگی پیشن بروس که تا یوزن می وادش کورمد خدای سوید تا یوش می کورمد آلریدی ایمن پور کارون چو زوری می بیٹ پاراز خوست دوالن کدر چکانت کان تادبیر چا ایس سوچی مگر دماغ اسماز آئیتی کانا آئیتی چیز یوان اب کیا کیا جائے وکیہ کرو ایک دین وہ اسی شاش و پنج میں تھا او تی سوچ بجار اسماز اگدائی که اک ملح آقا ملح کو ناو چلاوون ملح چی اسمس مانا یاس سوچ آو ملح چی اسمانا ناو چلاوون سیاسو کو امسندس ات قدمت اسماز غزر تکونس آراز جہاں پانا ملح چیز سوچ می آک پلان آقا می که اگر توی می روپی تا خوست دیون می سوئید روان کاریوند باسا گاز دیریاو سپیر تاید دیموتای با هسیز بارابر روپی تویلید یو بوزید گو باچا واریخ کوشت ایم دید وزیر اس حکوم که زندین سوئید بینید سوئید توی گوزید سوئید مسناوش جالاو ملی سوئید تو پانتی گو دربارین سوئید گو دیریاو سکون شہر شہر از مز گئی یہ کات بڑھ مشہور تو اس لئے آئی وائر احتماشای آئی دیریاو سکون گئی روان تو اس بوچو آز کت کنائین توالنا حسینز بارابر روپی جب بادشاہ درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئی تو ملہ نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لاکر کھڑا کیا ایم ہنزن اون ایم ناؤ چلاو نویل ایم کور ایک اس بیٹس کون کھڑا پانے ناؤ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا ہوس کولن آت پیٹ سوار ہاتھی کے بوش سے ناؤ کا کچھ حسینز بازن سوئید گو کیا کیسا آب ایم نائی ہوند آب اسمز یا توی ناؤ گئی آب اسمز تاتھیں کورن کم تاتھیں لگو ایم ہنزن اتنیشان تو ارز کورن حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے خوش سوئید وزن چیئی ہوتا اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لئے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں دبو دیا جائے واسہ کورن کم کم یہ خوش سوئید وزن برابر ترویس روپی آتنا ہے مزید سکالا سے یہ روپی آتا تو ید سکالا سے ناؤ دبی آت یتنی تو تاتھیں گستوید وزن برابر اس کے بعد ناؤ می روپی آتنا ہے ید سکالا سے ناؤ دبو دیا جائے ایم پاتھ بونک باڈشان ترویسوئی تو روپی آتنا ہے باڈشاکی حکوم سے لوگ ناؤ می روپی آتنا ہے باڈشاکی حکوم سے لوگ ناؤ می روپی آتنا ہے ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی ناؤ گایی آت آبس مز پاکاں پاکاں یلووز یل نشان استوید وزن ناؤ ناشا کرکنی میکنون استوید وزن برابر اسے کم آئیی آسان قروم یل ناؤ پانی می روپی آتنا ہے باڈشا رو در باری ملحکی اس تاتبیر صحیح باڈشا باڈشا روزیر گوزید ایمیز همز من عزت 한다 باڈشا اکلی دیسر داحت ایمیز کرکشا بهشی تو اید احادت انعام دیدوک استو در بال کوڑی بار دولت ماند تو باچان کرکم نائماز نم ترابی بیرت آستم دیسن یتیمنماز مندنماز بیواؤنگوی مندنماز محتاجنماز دمیسکیننماز کئرن تقسیم تو اچی کن الفاظ معنی ویم اتلسنماز منت مانناگو نظر ماننا منت اتارناگو نظر نیاز کرنا کھیراتگو صدق دان ناغگوی کشتی بن پڑناگو کرنا سکا ہون سکنا مالا مال کرنا کو امیر بنانا اشتہار دینا کو منائی دی کرنا لوگوں کو اطلاع دینا جتن کرنا کو بہت خوش کرنا کوئی صورت بننا آنا کہاں صورت گسیں کی ہیں تچ بنا کہاں آئیتی وقت میلے کی ہیں اہد کو وعدہ شش پج میں ہونا کو پریشان ہونا تدبیر سوچنا کو تجویز خیال میں کر آنا درباری کے دربار سے مطلب ایک شخص تماش آئیے کو تماش مچھنو گئر ملہ کو کشتی جلانے والا یدیم ہو جیس کے مالائن میںhewشو ایک یا دو نو مر گئے ہو محتاج و ضرورت مانید بیوار غوہ کی صون سنگ یا ظن Partner gy ملتاً ہونا یہ موصلت کچی بیستی خوده ثبکت عادت ص quem والا سکر رکا زمان وزن برابر ہسے ربی تم مسکین محتاج بیوہ یتیم مذکار بتم تقسیم سہتیاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان سہتیاب یہ لئے گو یہ کیا جو پریشان تکہ یہ گو تاوائی پریشان ایم تو وہ جت کنا توالن بخوص بادشاہ نے نظر کے روپے کن لوگوں میں بانٹ دیئے ایم کم انماز بادشاہ نے نظر کیے ہوئے روپے یتیموں بیوہوں محتاج اور مسکینوں میں تقسیم کروائی بادشاہ کی بریشان کو کس نی دوور کیا بادشاہ کی بریشان کو ملاح نی دوور کیا ہاتی کو کس تراتو لگایا ہوس کهت کنا اتوالن یا اتوالن یت کنا نائمزدرائی گوڑی خوص بات دوکتا تھت نیشان یا تایی دوبیائی تا تایی ترائی کھ بیو رابی بارابر تاہ نیشانسنی دوبیائی بے ناو تم رابی توجک تم دیزک گاریک نیاز نظر نیازم انماز لوگ انماز گریم انماز شکریہ